بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں دعاہ مصطفیٰ کا فیض آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کو منایا تھا اور کس طرح اپنے رب کے حضور میں دعائیں مانگی تھی یہ چار آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور ان چار آیتوں میں مختلف ترجمہ ہیں اور اس کا معنی اور مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ کی چار دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوں پہلی دعا یہ ہے یا مقلب القلوب والابسار اے دلوں کو پھیرنے والے والابسار اور بصیرتوں کو پلٹنے والے آپ سمجھتے ہیں کہ دل اسی ذات نے پھیرنا ہے اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ میرا دل اپنی طرف مائل کرتے اپنے رسول کی طرف مائل کرتے والابسار اور میری بصارت کو وسیح کرتے اور میری بصارت کے اندر تیرے ہی تیرے جلوے نہ ترائیں یا معبوب کی جلوے نہ ترائیں ایک دعا تو یہ ہے دوسری دعا یہ ہے میری تدبیر میری تحریر میری تقدیر اچھی کرتے رات و دن تدبیر کرنے والے کیونکہ اس کی تدبیر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یا مدبر اللیلی والنہار اے رات اور دن تدبیر کرنے والے اللہ میری اولاد کی تکتیر